اللہ حال اینو بھی بات جاندی اللہ مجھے میں اسی đã کرتے ہیں اور یہاں اپنی لیچسکتہ ہے اسی لیچسکتہ تسلیف اسے بھی سکتہ ہے سکتہ ہے سکتہ ہے اور پرمانوری سکتہ ہے یہ مرے کلاس چار ہے اور اناٹمی کا کھرتا ہی اس سکتہ ہے سکتہ ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہمارا جو سانس کا نظام ہے یہ ہمارے جسم کے در کام کرتا ہے کس طرح ہم سانس لیتے ہیں اور اپنے جسم سے پیپروں کے ذریعے سانس کو باہر نکال نگاتے ہیں کس طرح گیسوں کا جوہا ہے ہمارے پیپروں کے اندر تو پاتھنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ڈیر سٹوڈنٹ میں آپ سے اپنے سپل ہوگا کہ جنہیں بھی طرح میڈیل کے سپوکن ہیں میرے چینل کا نام ہے اکمل عزیز ہے تو آپ کو باقی سٹوڈنٹ میں بھی شیئتے ہیں اور باقی گزتوں کو بھی شیئتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی ہمارا آج کا جو ٹراپک ہے وہ ہے پلمانری سسٹم پلمانری سسٹم یا ایس کو ہم پیس 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 سسٹم بھی کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو یہ شرکل بھی میں نے پیپنو کی ڈراغ کیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آسکیں کس طرح پیپنے کس طرح ہوتے ہیں یہ سارا نظام ہمارا رجائی ہمارے سے لے کر نیان تاک پیٹرو میں ایک تار کسی چینل کی ٹھو ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو چھوٹا سا جس کا طرح دیڈٹوں کی کس طرح کام کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کی بیٹیل میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ میں کس طرح کام کو بھی کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہمارے مو کا ایسا جہاں سے ہم سانس لیتے ہیں گلے والا ایسا ہے گلے والا ایسا ہے سب سے اوپر ہماری گلے کے اندر لیلنس ہے لیلنس جو ہے لیلنس کے سامنے جو ہے آگر فیرکس آ جاتی ہے فیرکس کے بعد ہماری چٹیہ سٹارٹ ہو جاتی ہے جب ہماری پیبرو کے اندر داخل ہوتا ہے اس کے بعد نیچے پر ایسا جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ رائٹ رنگ ہے اور یہ لیسٹ رنگ ہے دو ایسا جو ہے اس کے بعد اس کے بعد یہ سکینل کے اندر داخل ہوتی ہے جب یہ تقسیم ہو جاتی ہے آکے دو عصم ہیں اور دو عصم سکینٹی دیں گے اس کے بعد آکے پھلے جو اس کی عصائی قرآن بلاد ٹلیٹ سیکل کے واقع ہے اس کو انٹرشلی انہوں نے یہ بولتے ہیں اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ انہوں کا جو بیرونی عصا ہے یہ آپ کے نظر آرہا ہوگا ہے یہ انٹرنل عصا ہے یہ انٹرنل عصا ہے یہ جیس لیت جو انہوں کے بیرونی عصا کے ہوتی ہے انہوں کی دیوار اس کو بولتے ہیں اس پیپڑے کے دیوار کو ہم پلوڑا بولتے ہیں پلوڑا بھی اس کے اندر فریوڈ اپیو گلتا ہے تاکہ سانس لے لیکن جب پیپڑوں میں سانس آؤ ہو تو یہ فرکشن سے بچاتی ہے یعنی رکڑ سے بچاتی ہے یہ اسی طرح رائیڈ ناگ اور لیکس ناگ میں دونوں کے ایک کی طرح بھی ٹوٹی ہیں یہ پیپڑوں کو سانس کے دورا رکڑ اگرے سے بچاتی ہے اور مختلف کیسیز میں جب کسانس لگرہ کا ایشو ہو اور سانس میں تنگی کا مسئلہ ہو تو جب اس کے ایسریز لگرہ یا چھوٹی سکینل گرہ کروائی جائے تو محمد تو جائے پلورا جو ہے اس کے اندر پانی کے لئے دار بڑھ جاتی ہے اس کو ہم پلوڑی شکر کہتے ہیں تو پھر اس کی بجائے پیپڑوں کے اندر سویر بھی کر جاتی ہے تو یہ بس کے لئے پلورا کی انفرلویشن ہوتی ہے تو باقی جو پراسس ہوتا ہے اس کو ریموو کرنے کا اس بات میں ڈاکٹر نے اس کو میڈکی سپیشن سیونٹ وہ اس کو ریگل کے لئے اس کو ریموو کرتے ہیں اس کا پانی نکا لیتے ہیں تو یہاں تک آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ سمجھا جائے کہ ہماری سسٹم کس طرح کیپڑوں کا جانت کام کرے گا اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیپڑوں کا ماراجر سسٹم ہے یہ دو سپر خواستے ہیں اس کے دو سپریٹڈ سسٹم ہیں اس کے دو سپریٹڈ سسٹم ہیں اوپر آنے سپر بولتی ہیں اپر اپر ایسپریٹین فریکٹ فریکٹ آیت یہ مادہ اپنے والا ایسا ہے اس ماہم بولیں گے اپن ریسپریٹرین ٹیک یہ نیچے والا دوسری اپنے والا ہم بولیں گے Blood Respirator ٹیک اپنے والا ہمارا ریسپریٹرین ٹیک میں اس کو شاہر لیکن ہوں کہ اپر ایسپریٹیٹ جو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اپر ایسپریٹیٹ کیا تھا اپر ایسپریٹیٹ جو اس میں ہمارے جو آرکن شامل ہوتی ہے ساتھ سے پہلے اس میں نوز شامل ہوتا ہے جہاں سے ہم سانس دیتے ہیں یہ پہلا ایسا ہے اپر ایسپریٹیٹ کیا جہاں سے ہم ناسٹل کے ذریعے سانس کو انہیل کرتے ہیں اس کے بعد دوسری نمبر پہا ہے ہمارا جو آرکن آدھے گا وہ لیرکس ہے فیلکس پہل گئے فیلکس ہے فیلکس کے بعد ہمارا جو آئیت ہے اسلام وہ لیرکس ہے لیرکس کے بعد ہماری آرکن کی ٹریکی ہے ٹریکی ہے یہ چار اسیں جو ہیں یہ ہمارے نوز ہے فیلکس ہے لیرکس ہے اٹھے کیا ہے یہ ہمارے شسم کے اپر ایسپریٹی جو ٹریکٹ ہے اس کے اسے ہیں بیسیکلی سانس جانبوں لیتے ہیں تو یہ نوز کے ذریعے ہمارے فیلکس کے داخل ہوتی ہے فیلکس میں آتی ہے لیرکس میں آتی ہے لیرکس میں آتی ہے لیرکس میں آنے کے بعد ہمارے ش AM شہر ہم 사ہ کرید سانس جس کی ہوگا جگہ ایسے ہی ایسےrim جتنی شیعر جو éc قوس ٹریکیہ لئے ہوں دوسرے سے مہارے لورک ٹریکیہ کے پاس آرہیں لنگس لنگس اوپر برونکائی برونکائی کے بار برونکائی کے بار برونکیوز برونکیوز کے بار الویولائی یہ جو پانچ سین ہیں یہ نیچے آ جائے گے لور ایسپیریٹر ٹریک میں اپر ایسپیریٹر ٹریک میں جو آئے گا نوز آئے گا فیرکس آئے گی میرکس آئے گی اور جو لور ایسپیریٹر ٹریک ہے اس میں مارے آرہے گے ٹریکیہ آ رہے گا ٹریکیہ کے پاس لنگس آ جائے گی لنگس کے بار برونکائی آ جائے گا برونکائی بار برونکیوز آ جائے گا اور پھر الویولائی آ جائے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو اگر نوز کے بارے میں بتاؤ کہ یہ نوز ایسا آرگن ہے کہ جس کے ذریعہ سانس جو ہوں انہیل کرتے ہیں انہیل کرنے کے بعد یہاں مہدیسن کے نظر ہوتی ہے نوز کا کام یہ ہے کہ یہ ہمیں گردوں کو بارت اتنا چیز ہمارے پاہول سے رسٹ ہوگیرا ہمارے ناک کے اندر جاتی ہے اس کو رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے سانس جو ہمارے جسم میں دعوی ہوتا ہے اس کو نیل کرو ہارت پر کر کے ہمارے جسم کے اندر دعوی کرتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی بیکٹیریا جو بھی جتنے بھی انفیکشن پیدا کرنے والے جیراسی میں یہ اپوٹ کو بھی ڈیڈ کر دیتا ہے اس کے بعد سونگنے کے جو سیپٹرن ہیں وہ بھی اسی ناک کے ادر جو میں سونگنے کی ہسٹر یہی سے سٹارٹ ہوتی ہے یہاں سے سونگنے کے سیپٹرن بھی ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ محبت جاتے ہیں تو ماظر میں ٹویٹ ہوتا ہے کہ اس کی کس طرح کی مستمیل ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گفتلوک کرنے کے درہاں جب ریزننس پیدا ہوتی ہے وہ بھی ہماری نوز کے ذریعے پیدا ہوتی ہے یہ ہماری سونگنے جب آپ پیدا کرتے ہیں یا پیدا ہوتی ہیں تو یہ سٹارٹ ہوتی ہے اس کا ریزننس پیس کا اقام ہے کہ یہ نوز ہی سے پیدا ہوتی ہے نوز کے بعد ہمارا رہا تھا کہ اس کا جاتا ہے وہ تھروٹ ہے یا تھرکس ہے تھرکس جو رہے ہیں یہ گلے کے اندر سانے والا حصہ ہوتا ہے یہ کریپل جو ہے تیرہ سنچیمیٹر نمتا ہوتا ہے یہ بارے گلے کے بلکل تھروٹ والا حصہ اس کے بلکل سانے والا حصہ ہوتا ہے تو یہی پہ ہمارا دلاتس ہوتا ہے بسی کی وجہ سے ہم سانس میں بیتے ہیں سانس ہمارے پیدوں میں اندر کھاتے ہوتا ہے اور فور آرک جو ہے وہ باریو ہے وہ ریجرسی سسٹم میں پیس میں فیرکس کر دیا جاتی ہے تو یہ سانا پرسس جو ہے وہ یہی پہ سارا نیا آباتا ہے فیلکس میں لیرکس میں لیرکس جو ہے لیرکس میں ہمارا گوگل پارٹ ہوتے ہیں جو پہتداد میں جو ہوتے ہیں یہ ہماری آواز کوئی ویبریشن پیدا کرتے ہیں آواز کو اونچا کرتے ہیں اور انہیز بولے کے کامل کناتے ہیں تو جس کی وجہ سے ہم باتیں بار کر سکتے ہیں یہ لیرکس کے اندر دلائیں باقیہ ہو گئی ہے اس کے علاوہ ہمارا آنگلہ جو رسا آجاتا ہے لوگ رسپیٹری ٹیٹ میں لوگ رسپیٹری ٹیٹ جو پہت دلکہ گا ایسا ہے وہ ٹریکیا ہے یعنی یہ سانسوید نالی جو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ٹریکیا ہے ٹریکیا جو انہیں اس کو ویڈڈ پائپ پیپ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ہوا دانا ہوتی ہے تو یہ سارا جو سانس کا پراسس ہے سب سے پہلے ہوا جو ہے یہ ٹریکیا پھلتی ہے ہمارے جسم ان کے اندر داخل ہوتی ہے اس کا یہ اعلام ہے کہ یہاں سے سانس اندر آتی ہے اس کو ویڈڈ پائپ پیپ ہوتے ہیں ٹریکیا کے بہت 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 جو حصہ ہمارے پس آتا ہے وہ لنس ہیں لنس جو یہ تعداد میں دو ہوتے ہیں جو کہ پسکیوں کی اندر ہماری چھاتی میں ایک رائیڈ اور ایک لیف سیٹ پہہ جاتا ہے ان کا کام ان کا کام جو ہے وہ آکسیجن کو مہن باہ سے مہبار ورانے کے باہ سے حاصل کرنا اور کارپنڈر جسیٹ کو جسم سے باہ نکال کرنا ہے اس کے پاس آجاتی ہے بروکائی نالی بروکائی یہ تداپ میں دو ہوتی ہے ایک رائٹ اور ایک لینڈ رائٹ کے دو اور رائٹ کے دو اور لائٹ کے تین لوگ ہوتی ہیں اس کے پاس بروکائی جو ہے وہ آگے تقسیم ہو جاتی ہے تقسیم ہوا نکہ پا یہ بروکائی نالی میں ڈیویڈ ہو جاتی ہے اس کے آگے جب یہ بڑا سا ٹری بنتا ہے تیسرے سیمینیت یہ بروٹائی بروٹیوز اور ایلویو لائی ایلویو لائی ایسید جگہ ہوتی ہے بروٹائی پر ایلوی لائی ایسید جگہ ہوتی ہے کہ جہاں بے اکسیجن اور کارموڈا ایک سائیڈ گا تو بابتا ہوتا رہا ہے یہ سارا پروسس جو ہے یہ ریسٹریٹوی ٹک چشم کا حصہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ریسٹریٹوی جو ہے یہ فیبرو کا نام ہے کہ جس کے لئے ہم سانس لیتے ہیں اور کارموڈا ایک سائیڈ کو انسانی جسم سے باہر نکالتے ہیں پہ پر اعتدار میں دو ہوتے ہیں جو پچھاٹی کے ادھر پہ جاتی ہیں ہمارا کا سٹوریز ہوتا ہے ساب سے پہلے پر ایلوی سسٹم کو ہم دو اسٹر میں تقسیب کر لیتے ہیں اوپر والے حصے کو اپر اسپریٹری ٹیٹ اور نیچی والے حصے کو لوہر اسپریٹری ٹیٹ کرتے ہیں اوپر والے ہصے میں نوز آجتا ہے فیرکس آجاتی ہیں کو بلئٹکس آتی ہیں اوپری سنواز، فیرکس، فو لائر اکس آتے ہیں فیرکس، حارiot آتی ہے، اگر لائر اکسی آ جاتی ہے لنگ آ جاتی ہیں، بلونگائی گونٹری FIFA جو پھائم باری آ جاتی ہے ایسا سے خود آڑ، پہل گفت ہوتی ہے یہاں سے یہاں سے کچھ ریزتی، silو گفت گزتی میں، ہل ان گفت پڑ ریزت pot جو درگ برویند ہے، بلونگائی نالیے کے باری، اس کی سیکھاں باست زیادہ موالیت اولیت در ریمز، موالیت اولیت اولیت وہاں آسکاریک بودھے ہیں اس اولیت بائیوں کو تنچہائیں گے اس کے اولیت بودھے آنےقت اس وقتے کبھیلیت میں پھر اکسیجن اور کارپن تو مناک کبھیلیت پیس کے ساتھ کیا زیادہ ڈافت اس دنگر کا ساتھ اکسیجن اور کارپنڈ ایکسائیٹم دیتے ہیں کہ غرونکائی نالیوں میں تین سو سے چار سو کی ددام میں تین سو سے چار سو کے دمیان واقعی آتا ہے یہ سٹوڈنٹس میلا آج کا جو ٹاپک ہے یہ صرف بلمانی تحقیم محدود دے گا سانس کا جو نظام ایسی کی آتا ہے اس کے بعد اس مہنگر کوئی آپ نے سوازیار پوچھنا ہو تو آپ کو مجھے دارسکرل مجھے محسن کر کے سوازیار کو شکا سکتے ہیں آگے اس کے بارے میں جو اور دجیزیز ہیں وہ بات میں ہم تھوڑی بہتی ان کو ٹیس کرنے کے لیے کے ساتھ سے پہلے آپ کو سسٹرم کی بہت سے دارت دیا گیا ہے آپ نے ایک چھوٹا سسٹرم ہے جس کو صرف آپ نے سب سے پہلے اس کی شکل رکھ کرنی ہے اس کے بعد آپ کو سارا پتہ دائیے کے لیے اس طرح سارا کام سارا جان دیتے ہیں سانس لینے کے بھی دو ایسی ہوتے ہیں ہاں ہی چاہتے ہیں فیزیاروڑی میں ہوا یا پر کافت کے پیپری جہاں سانس لیتے ہیں تو اس کو اسماریشن بھولتے ہیں جب سانس جسم سے باہر نکالتے ہیں تو اسماریشن بھولتے ہیں جب سانس جسم سے دار ہوتا ہے پیپری جو کھولی آنے ہیں اور چھاتی کی سائد بڑھ جاتا ہے چھاتی کا حجب بڑھ جاتا ہے اور جب ہم ایکسپیریشن میں سانس بھولتے ہیں تو پیپری جو ہے وہ واپس ہم نہیں آلی میں بھولتے ہیں یہ ساری پراسس کے دراؤن یہ جو کلورا بڑھ ایسا ہے جو ہمارے کے پیپری کو جو سیفٹی فرام کرتا ہے تاکہ یہ کسی بھی جسم کی رگڑ اور فرکشن سے اس کو بھولتا ہے اس کے بعد یہ کے پیپری کے جو رسنس میں ایک چھوٹی سی لائن آپ کو بتائے گئے یہ ایورٹک بارڈگ ناٹ ہے یہاں پیس کی نیچی میں دل واقع ہوتا ہے اس کا کچھ اس طرف آ جاتا ہے بارڈگ ناٹ تو دوستو اگر آپ کو یہ تراؤن میرا اچھا لگا ہو تو آپ نے پیس اس کو ایک کمیٹس ناکس نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے تو اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو اس کا جواب بھی دے جائیں کیونکہ یہ سٹارٹ اور سیمبل آپ کے جو سیمس کے بعد سے اتنا بھی آپ کو ایک ویڈ ہے اتنا بھی آپ کو بتائے رہا ہیں اگر آپ کو اس کے پر ایک مزید معلومات پرنچائے تو وہ بھی کسی علاہ تھا تراؤن میں نوٹ کر بھی آپ کو بتا دیجئے کیا کیا ہوتا ہے اس کے طرح بھی بریقی میں جائے جائے بہت ساپا ٹارٹ ہے اگر اس کو اس طرح میں ویڈیو بنانے سے رکھنا تو آپ بھی پور ہو جائیں اور ٹارٹم بھی بنانے کے پریو نہیں ہوتا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینلوں کی سب درائے کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئے کریں تاکہ نالش شیئید جو ہی ہوتی رہے تو انشاءاللہ میں آپ سے اگلے جو ہے وہ لیکچر میں مقالدوں میں کچھ دوستوں اور سوڈنٹس کے پسٹنز میرے باس آ رہے ہیں تو کیونکہ یہ ہماری ایک لیکچر انعاٹمی کے لیکچر ہے یہ سٹارٹ ہو گئے ہوئے ہیں دیمان چیئے ساتھ ہی ان کے سے زیادہ نہیں ہوتے کوئی ہوتی شارٹ ٹائم اور اس کو سسٹم کو مسادہ الفاظ میں آپ کو بتا کے منظور جا رہا ہوں کہ اس طرح آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے تو کیونکہ یہ بھی لیکچر سٹارٹ ہے اس کا کورس کبھلیٹ ہو جائے تھا ایک لیمان دوچہ آزمائی دن افتا بھی لکھ سکتا ہے اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ دیا آپ کی اٹھوائی دوستوں میں لیکچر دیں گے اور آگے جو ہیں وہ آپ کے کافی انجرسٹ انڈ آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو اٹھوائیت آگے پڑھیں گے جیلی روز مراہ جو آپ کے امام باطن بھی ہوتی ہیں میں بسٹرٹ کیوں کیسے کرنا میں آپ روحام جی یا ایناٹوڑی کے بعد آپ کو بسٹرٹ سٹارٹ کر رہا ہے تاکہ دوبارہ آپ کو اس کی بھی بھی رس ہو جائے کہ بسٹرٹ کسی اگر میں بھی لینا بڑھیں گے تو یہ طرح آپ نے یاد رکھتے ہیں جو آج جیلیکچر تھا یہ جو تھا لیکچر تھا آپ کا کلاس جا رہا ہے جا رہا تھا تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ سے اپنے کال ہوگی ہوں انشاءاللہ اللہ حافظ